اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و اصحابه و ازواجه وسلم تسلیماً کثيراً و اعوذ باللہ السمیل علی من الشیطان الرجیم من حمزه و نفقه و نفس بسم اللہ الرحمن الرحیم و ذکر فإن ذکر تنفع المؤمنین و قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من عبر البری ان يصل الرجل و دعا به رواه الامام مسلم رحمه اللہ فی صحیح محترم ناظرین و سامعین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ حقوق و فرائج اس سیریز میں آپ تمام کا تہدیل سے استخبال ہیں بات چل رہی تھی فوج شدہ مرہومین کے حقوق کے سلسلے میں جو لوگ انتقال کر چکے ہیں میت کے حقوق کے سلسلے میں چند بنیادی باتیں آپ کے سانویں میں نے رکھی تھی انہیں حقوق کے سلسلے میں آخری کڑی لے کر آج میں حاضر ہوا ہوں کہ میت کے دوست و احباب کا خیال لکھنا چاہیے میت کا حق یہ بھی اسلام نے بتایا ہے کہ اس کے دوست و احباب اور اس کے رشتہ داروں کا خیال لکھا جائے ان کے ساتھ اچھا معاملہ کیا جائے خسن سلوک سے ہم پیش آئے اچھے اخلاق کا مظاہرہ ہم کریں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہم بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّا مِنْ عَبَرَّ الْبِرِّ عَنْ يَسْئِلَ الرَّجْلُ الدَّعْبِ سحی مسلم کے روایت ہیں کہا کہ سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ آدمی اپنے باپ کے دوستوں کے ساتھ خسن سلوک کرے اپنے والد کے جو ہیں رشتہ داروں کے ساتھ دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے سب سے بڑی نیکی اللہ کے نبی ساتھ انہیں فرمائی والدین کے زندگی میں ان کے رشتہ داروں کے ساتھ ان کے دوست و احباب کے ساتھ نیکی کا معاملہ کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے کرنا ہی چاہیے لیکن ان کے انتخال کے بعد ان کے دوستوں کے ساتھ ان کے جان پہچان کے لوگوں کا بڑا خیال لکھنا یہ بڑا امتحان ہوتا ہے انسان کے میں یہ بڑی آزمائش ہے اس لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مِنْ عَبَرَّ الْبِرِّ یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہیں سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ آدمی اپنے باپ کے انتخال کے بعد ان کے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں اس لرحمی کریں اسی طرح عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی ملاقات جو ہے ان کے والد عمر رضی اللہ عنہ کے دوستوں سے ہوئی انہوں نے ان کے ساتھ بڑا اچھا معاملہ کیا خاترداری کی توازوں سے کام لیا تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو لوگ تو وہاں پر تشریف فرماتے ہیں انہوں نے کہا کہ یہی کافی تھا اس کے لیے کہ آپ ایک یا دو دن ہم ان کو دے دیتے تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے باپ کے دوستوں کے ساتھ خسن سلوک کرو اچھا معاملہ کرو رشتوں کو نہ توڑو ورنہ اللہ تعالیٰ تمہیں بے نور کر دے گا یہ مجموع زوایت کی روایت ہے علامہ سمینہ اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے اور عبداللہ بن عمر اصل ہوا یہ صحیح مسلم کے روایت میں اس کی وضاحت ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے ایک شخص کو دیکھا ایک دیہاتی بددو تو اس کے خاطر توازو کی اچھا اس کے ساتھ معاملہ کیا اپنے سواری پر اس کو بٹھایا اور اپنا عمامہ اتار کر جو اس کو دیا تو عبداللہ بن عمر کے ساتھ جو ساتھی بٹھے ہوئے تھے ان کے ساتھ سواری پر اتر گئے اور انہوں نے کہا کہ آپ ایک دیہاتی کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کر رہے ہیں تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے کہا کہ یہ میرے والد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا دوست ہے میرے والد کا دوست تھا جب بھی آتا تھا میرے والد نے محترم اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرتے تھے پھر یہ حدیث پڑھ کر انہوں نے سنائی اللہ کی نبی ساتھ نے فرمایا تو یہ ہمیں ہونا چاہئے آج کل یہ دیکھایا جاتا ہے معاشرے میں سوسائٹی میں جسے میں نے کہا کہ زندگی میں ہم اچھا معاملہ کرتے ہیں لیکن والدین کے انتخال کے بعد ان کے جان پہچان کے لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا یہ اصل امتحان ہے یہ اصل ہماری آزمائش ہے اس میں ہمیں کھرے ہوتا ہنا چاہے اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے اسی طرح مستن احمد کی ایک مشہور روایت ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر سوال کیا اے اللہ کے رسول کیا کوئی ایسی نیکی باقی ہیں کوئی ایسا احسان کوئی اچھا کام باقی ہے جو میں اپنے والدین کے مرنے کے بعد کروں انجام دوں عام طور سے یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ زندگی سے متعلق حقوق ہیں مرنے کے بعد خوش نہیں ہیں تو وہ بھی ایسا سمجھ رہے تھے انہوں نے آ کر سوال بھی کیا وضاحت طلب کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ان کے مرنے کے بعد چار چیزیں ایسی ہیں جس کو کرنا چاہیے آپ نے کہا ان کے لئے دعا و استغفار نمبر ایک اللہ کے نبی سعاست متایا دعا استغفار کریں نمبر دو ان کے اہد کو پورا کریں جو بھی اہد انہوں نے کیا تھا جس کے شریعت میں اجادت ہیں مخالفت نہیں ہے اس کو پورا کرو اور کہا ان کے دوستوں کی عزت ان کی تقریم کرو اور آخر میں کہا نمبر چار ان کے رشتوں کو جوڑو یہ چار حقوق مرنے کے بعد بھی اللہ کے نبی سعاست متلائے ہیں اور خود اللہ کے نبی سعاست کا معاملہ کیا تھا اپنی زوجہ محترمہ ام المومنین پہلی بی بی قتیجہ بنت قویل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سہلیوں کے ساتھ کتنا اچھا بڑتا ہو اللہ کے نبی سعاست کیا کرتے تھے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آتا تھا اتنا نبی کریم سعاست کی کسی بیوی پر نہیں آتا میں نے انہیں کبھی نہیں دیکھا مگر اللہ کے نبی کسرت سے اللہ کے نبی ان کا تذکرہ کرتے ہمیشہ ان کو یاد کرتے جب بھی کوئی بکری زبا کرتے پیارے نبی سعاست اس کے ٹکڑے کر کے جو ہے ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتخال کے بعد بھی ان کے سہلیوں کا خیال کرتے گوش بھیجا کرتے تھے بطور تحفہ دیا اور کہتی میں نے کئی مرتبہ اللہ کے نبی سعاست سے میں نے کہا ایسے لگتا ہے کہ دنیا میں ختیجہ کے علاوہ کوئی عورت ہی نہیں ہے اللہ اکبر اتنی غیرت آ جاتی اللہ کے نبی سعاست فرماتے کانت ہا کدا و ہا کدا کانت کدا و کدا کہا کہ وہ ایسی تھی وہ ایسی تھی اللہ کے نبی سعاست سلم ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی تھی وہ ایسی تھی اور کہتے اللہ تعالیٰ نے مجھے ان سے اولاد عطا کی ختیجہ سے جو ہے اللہ کے نبی کے جو بیٹے تھے بیٹیاں تھی عبداللہ خاسم اور چاروں بیٹیاں زینب رقیہ امی کلسم فاطمہ رضی اللہ عنہ انہوں ناجمعین ختیجہ ہی سے جو ہے پیدا ہوئے تھے اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی سعاست سلم کے دل میں ختیجہ کا عدو احترام ان کی محبت کو اللہ نے مٹھا دیا تھا تو دیکھیں یہ احسان ہے یہ احسان ہے میت کے حقوق میں شامل ہیں کہ ان کا اچھا تذکرہ ہوں ان کی خوبیوں کو ہم یاد کریں اور والدین ہوں بیوی شہر کے لئے ضرور ہے بیوی کی خوبیاں اور بیوی کے لئے ضرور ہے شہر کی جو اچھے خوبیاں تھے اس کا ذکر کریں ان کے ساتھ اچھا معاملہ کریں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں اللہ کے حقوق ادا کرنے کی سعادت نصیب فرمائے بندوں کے حقوق میں کما حقہ ادا کرنے کی سعادت نصیب فرمائے مرہومین کے سلسلے میں جو بھی حقوق ہم نے سنے ہیں کما حقہ نبھانے کی سعادت اللہ نصیب فرمائے جب تک اللہ دنیا میں زندہ رکھیں حالت ایمان پر زندہ رکھیں خاتمہ ہوں تو ایمان کی حالت میں ہوں اقولو حد القول استغفر اللہ لی و لکم و لی سائر المسلمین من کل ذنب استغفروه انہو والغفر رحیم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ